نماز پڑھتے وقت صورت الفاتحہ میں بہت سے لوگ تقریباً نائنٹی فائی پرسن لوگ جو ہیں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز تک نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی طرف سے تو نماز پڑھ لیتے ہیں اب نماز کیوں نہیں ہوتی کہ جب آپ صورت الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے عین کے جگہ علف پڑھ دیا علف کی جگہ عین پڑھ دیا یا پھر سواد کی جگہ سین پڑھ دیا سین کی جگہ سواد پڑھ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو صورت الفاتحہ جو ہے تجوید کے ساتھ سکھا دوں جس بائی نے بھی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھی صورت الفاتحہ تو وہ میرے ساتھ آج اپنی اس صورت کو مکمل میرے ساتھ پڑھے میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کون کون سی غلطی کرتے ہیں صورت الفاتحہ پڑھتے وقت سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے جو پہلی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمد بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں کیونکہ عربی زمان میں ہا دوں ہیں ہا ہا ہم نے ان دونوں میں فرق کرنا ہے کہ کہاں پر ہم نے ہا پڑھنی ہے اور کہاں پر ہا پڑھنی ہے ہا جو ہے دو آنکھوں والی وہ سینے سے نکالتے ہیں اور جو ہا ہا ہے وہ گلے سے نکالتے ہیں جیسا کہ الحمدللہ الحمدو ٹھیک ہے اور پھر دوسری غلطی کیا ہے لوگ پڑھتے ہیں الحمدو الحمدو نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین لوگ کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین عالمین علیف اور عین ہم نے ان دونوں میں فرق واضح کرنا ہے عالمین ٹھیک ہے عین کے ساتھ ہے عالمین علیف کے ساتھ عالمین نہیں ہے اور آگے پھر الرحمان الرحیم الرحمان الرحیم ٹھیک ہے مالکی یوم الدین دال کے اوپر مشدد ہے شد ہے ہم نے اس پر آکے سختی کرنی ہے مالکی یوم الدین یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں مالکی مالکی دو قاف ہیں ایک موٹا قاف ہے اور ایک باریک قاف ہے تو ہم نے ان دونوں میں بھی فرق واضح کرنا ہے اگر ہم کیا کریں گے جو پتلا قاف ہے اس کی جگہ موٹا قاف پڑھ دیا نکتوں والا تو پھر بیمانہ چینج ہو جائے گا مالکی یوم الدین آگے پھر ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو لوگ کیا پڑھتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین 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 عین پڑھنی ہے حمزہ نہیں یہاں پہ پڑھنی عین پڑھنی ہے اس سے آگے اہدین السراتل جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بات بتائی الحمد دیکھیں اسی ایک صورت میں جو ہے ہاں دونوں ہاں آگئی ہیں اہدی اہدی یہ ہاں سینے والی ہے الحمد اور یہ ہاں جو ہے یہ گھلے والی ہے تو ہم نے ان دونوں میں فرق واضح کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس جگہ پر یہ والی ہاں اور اس جگہ پر دوسری ہاں پڑھ دیں اس سے معنی چینج ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی اور پھر آگے آجائیں اہدین السرات المستقیم جو میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا مالکی یوم الدین کاف وہ والا بریق ہے مالکی والا اور مستقیم یہ والا کاف موٹا ہے ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے اگر ہم ان دونوں کو عدل بدل کر دیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا اور پھر آگے آجائیں صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وللظالین امید ہے آپ کو ضرور سمجھائی ہوگی ایک مرتبہ میں پوری دوھرا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم منظالین اس کو آپ دوھرا لیں اور جو میں نے آپ کو آخر میں پڑھ کے سنا دی ہے آپ بھی اس کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اور اسی لہجے میں پڑھنا سیکھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ